اسلام علیکم ہیلو ویورز ویلکم ٹو باؤنری فوڈ کیسے ہیں آپ لوگ آپ کو ٹھیک ہوں گے میں ٹھیک ہوں چلیں آج ہم ایک اور زبردستی رمضان سپیشل کیل جو ہے وہ ایک ریسپی لے کر آئے ہیں بہت ہی مزیدار جھٹ پٹسی بننے بلکل ریسٹران سٹرائر سے بنائیں گے مزیدار اور کوئک تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہم نے یہ ٹو پاؤنڈ اپنی چکن بریس لیا ہے اس کی پوٹیاں جو نہیں دیکھیں اس پوم میں کاٹ لیں ٹھیک ہے تو چلیں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اس میں اس کو اس کو مکس کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمیں چاہیے اس کے اندر ہم ایک ٹی سپون بھر کے ادرکا پیس یعنے جنجر اور ایک ٹی سپون گارلک کا پیس یہ ہم اس میں ڈال دیں گے فل بھر بھر کے مزے سے یہ بہت ہی مزے سے اور جلدی سے کوئی بن بھی جاتی ہے بہت مزے کی لگتی ہے کھانے میں اچھا اب ہم اس میں ڈال دیں گے ون این ہاف سپون کالی مرچے بلیک پیپر ون سپون سال یعنی گنامک اور ٹو سپون کشمیری لال مرچے یہ سب چکا کر جائے گا مزے سے اب ہم سب کو مکس کر دیں گے ہاں سے بھی کر سکتے ہیں اچھے سے مزے سے اس کو مکس کریں گے مکس مکس سب پہ اچھے سے لگا دیں گے اچھے سے کوئی دی رہنا پوٹی اچھا سا کر دیں گے اس کو ہم 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 ناوے سے اور اس میں ہی ساتھ ہم اٹ کر دیں گے دو سپون دہی جو پلین یوگرٹ ہوتا ہے دہی یہ دیکھیں مزے سے یہ سارا ہمیں اس میں دہی اٹ کر دیا اور اس میں جو سوپ بنانے والا کون سٹارج کون فلور ہوتا ہے وہ ہم اس کے اندر ٹو سپون ڈالیں گے دیکھیں مزے مزے سے یہ میں نے سارے وہ انگریئنٹ لیں جو سب ہر گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں آسانی سے ہر جگہ مل جاتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہوتی اور مزے سے بنا سکتے ہیں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہ دیکھیں مزے مزے سے دیکھیں اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے پان سے دس منٹ کے لیے اس کو ہم میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اتنی دیر میں ہم اپنے ایک پین رکھ دیں گے یہ دیکھیں میں نے اپنا پین رکھ دیا ہے اس کے اندر آئل ڈال دیا ہے تو یہ گرم ہونے کے لیے ہم جب تک رکھتے ہیں جب تک یہ پری ہیٹ ہوتا ہے ہمارا آئل جب تک کہ میرینیٹ ہو جائے گی ملتے ہیں ہمارا آئی دیکھیں ہمارا آئی دیکھیں اچھے سے جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں اپنا ہمارا آئے چھے سے ایسر چھے سے اسے ایک دم تیمپریچر ڈاؤں ہو جاتا ہے اس لئے آپ جو چکن کا ٹیمپریچر اس کو ہائی رکھئے گا اور بڑے کیرفل طریقہ سے پھرکوڑی آرام آرام سے اپنی چکن ڈال دیئے گا کیا اسے اوائل زیادہ ہوتا ہے تو اس کو خط خیئر فل ہوکے ڈالنا پڑتا ہے بلکل آرام سے ایک ایک پیس کو ہم جو ہیں وہ ڈالیں گے یہ بڑے مزے بھی بنتی ہے اور بلکل اس نے کوئی ایسا ہے وہ نہیں ہوتا بلکل آپ کے جو کھر میں مسالے ہیں اویلیبل اس سے ہی بلکل یہ مزے سے بن جائے گا اچھا آپ لوگ چاہیں تو اس میں کھوڑ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹ میں نہیں کٹی اتنا پریفرنس نہیں دیتی فوڈ کلر کو آپ لوگ چاہیں تو بلکل ڈال سکتے ہیں فوڈ کلر یہ دیکھیں یہ آئی چکن جا رہی ہے پہلے چکن کو پانچ منٹ پکنے دیجئے گا اس کو ہلائیے جلائیے گا نہیں کیسے میں ہمارا جب ہے وہ کون فلورز کون سٹار سب لگاوا ہے میں ٹھائی کر رہی ہے ساری چکن آجا لیکن ساری نہیں آسکتی اچھی طریقے سے اس کو پانچ سے سات منٹ ایک سٹاریٹ پکنے دیئے گا اور اس کے بعد 5-10 منٹ 5-7 منٹ ہم دوسری سائٹ کریں گے ہماری پوری آ چکی ہے ٹرن ہو گئی ہے اس کو ہم چکن جانے سے تیمپریشر پھر تام ہو چکا ہے تو اس کو ہم پلکل ایسے ہی چھوڑ دیں گے بھی پارٹ تو ٹرن ایپس کے لیے تاکہ یہ اچھے سے ایک سائٹ کو گھو جائے اور ہائی فیمی رہنے دیں گے یہ دیکھیں ہمیں پانچ منٹ ہو گئی ہے ہم اس کو ٹرن کر کے دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم اس کو پانچ منٹ اور پکنے دینا ہے ہم اس کو ٹرن کرسپی کرسپی ہو جائے اس کو ہمیں ٹرن مرنٹ پکانی ہے اس کو ہمیں ہلکا 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 لائی سائٹ سے ہلا سکتے ہیں بس تاکہ فیٹ رہے لیکن بہت کیر فولی کیونکہ اس میں آئل پھرایا ہوئے اس کو پانچ منٹ اور پھونے دیتے ہیں یہ دیکھیں ہمیں کک کرتے ہوئے تقریباً 8 منٹ ہو گئی ہے اس کا آرٹ منٹ بعد کلر چینج ہو گیا ہے بلکہ بہت اچھے سے کک ہو گیا تو ہم اس کو سب کو ٹن کریں گے اور 5-8 منٹ اس سی سائٹ کو پکائیں گے اب ہم اولیٹ پولیٹ کرتے جائیں گے اور بہت کیر فولی بہت کیر فولی بہت کیر فول رہ کر بہت کیر فولی اور دی جو ہے وہ اچھا جس کا کلر آنا شروع گیا ہے اس کو ہمیں اچھے سے رکھ کرتے رہنا ہے اچھے جب یہ اوائل کا ہوں کہ جب یہ جیسے ہم یہ جو بھی ڈیپ فرائی کی چیزیں ہوتے ہیں اس اوائل کو جب یہ تھنڈا ہو جائے نا تو اس کو کوئی بھی چھنی لے کر چان لیں اور پھر اس کو جو ہے وہ رکھنے اور پھر اس کو ری یوز کر سکتے ہیں اس کو کوئی بھی چھنی لے رہے ہیں تو اس نے یہ اوائل سہی رہا تھا جب ہم کوئی بھی دیپ فرائی چیز کرتے ہیں تو اس کے اس طرح سے تھوڑا بار ایک بار ایک جو ہے وہ پارس ٹرہ جاتے ہیں اوائل میں تو وہ پھر اس کے کھانے وہ خراب کرتا ہے تو تو چھان لیں گے تو سیٹ رہے گا دیکھیں ہم دو منٹ سے اس کو آگو تیچھے کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارا یہ چھن ہو گیا ہے اب ہم اس کو رشاک کرتے ہیں سبردست سا کلر آیا ہے اور اس کا کوکھونے کا یہ ہی ہے کہ سب چکن جب یہ کوکھ ہو جائے گی تو یہ خود سے ہی اوپر آ جائے گی اچھا یہ دیکھیں ہم نے ساری ڈیش آؤٹ کر لیا آپ لوگ چاہیں تو اسی پین میں بنا سکتے ہیں ورنہ دوسرا پین لے لی جائے کیونکہ ہمیں آئل ٹو سپون چاہیے صرف جسٹ دو میں نے یہ ٹو سپون آئل ڈال دیا ہے اپنا اور اس کے اندر ہمیں یہ چاپ کیے ہوئے گارلک ہیں اور یہ چار ثابت مرچے ہیں یہ ہم ڈال دیں گے بسکلی ہمیں اس کا اچھا سا بھنگار دینا ہے جسے کہتے ہیں ہم یہ ڈال دیں گے بھی اس گارلک کو اور ہمیں اس کو فل کچھ نہیں کرنا لائٹ سا کلری چینج کرنا ہے اور یہ میرے پاس دو چارک میں نے چھٹ چھٹے بیلی بیلی ہیں آپ کو چینج جو ہمیں ڈال سکتے ہیں اس کو ہم سوٹے کریں گے اور یہ میرے پاس دو تین ہری مرچے ہیں اس کو ہم اس شکل میں ڈال دیں گے تو چلی چکلیں گے جن Chicha اور یہاں ہے چریکن ہے یہ ہم اس کے کچھ ملا لیں گے اور ہم سب کو مجھ سے خیاد بہت کچھ اور یہ سب کو خو entrevر کر لیں گے سب کو بہت اچھا سا مش کرنی گے پڑک 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 ملا دیں گے تو یہ بس یہ ہماری مددار سی ٹکن سکتی فائز ریڈی ہے اس کو آپ چانے تو پاراچھوں سے بھی کھا سکتے ہیں چانے تو ایسے بھی کھا سکتے ہیں کیچپ سے رائٹے سے زبردست سے چٹنی سے خود مزے کی آئے گی اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہے تو میرے چانے کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاک میری آنے والی ویڈیو کا ہر نوٹیفکیشن آپ کو پہلے سے مل جائے چلیے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک مزے دار سی ریسپی کے ساتھ اوکی اللہ حافظ